السلام علیکم کسی بھی قسم کا سخت سے سخت درد ہو جیسے گھٹنوں کا درد کمر کا درد کونی کا درد یعنی ہڈیوں کا درد خاص طور پر وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ایڈیوں کا درد یعنی ہر قسم کا درد انشاءاللہ مکمل جڑ سے ختم ہو جائے گا صرف پانچ میٹ کے اندر تو آج میں سب دردوں کے لیے بہت زبردست گریلو نسکہ بنا رہی ہوں اس نسکہ کو بنانے میں کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے آج مجھے اس ریمیڈی کی گھر میں ضرورت تھی تو میں نے سوچا یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اس سے کسی کا فائدہ ہو جائے ویڈیو کو بغیر سکپ کی اند تک دیکھیں تاکہ آپ کو بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اگر یہ میری آج کی کاوش آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سب سے پہلے ہم جو اس میں چیز استعمال کرنے والے ہیں وہ ہے اگ کا پودا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پودا ہے اگ کا یہ زیادہ تر ویرانوں میں ملتا ہے یہ دیسی اگ کا پودا ہے زمانہ ہی قدیم سے اگ کے پودے سے بہت ساری بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے خاص طور پر جوڑوں کے درد کے لیے جیسے کنی کا درد ایڑیو کا درد گھٹنوں کا درد اس پتے کے استعمال سے پانچ میٹ کے اندر درد ختم ہو جاتے ہیں جسم کے کسی درد کے لیے بھی اس کے پتے یوز کیے جاتے ہیں ہمارے علاقے میں اس کو آپ کے نام سے پکارا جاتا ہے آپ کے علاقے میں اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے کومٹ سیکسن میں یہ ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے اب ہم نیکسٹ جو چیز استعمال کرنے والے ہیں وہ ہے ایلو ویرا جی ہاں سو بیماریوں کا علاج ایلو ویرا میں موجود ہے ایلو ویرا ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے ایلو ویرا جلد کے مسائل کو حل کرتا ہے یہ ہم نے لی ہے ایک لیپ ایلو ویرا کی اس کو ہم دو عصو میں کٹ کریں گے یہ جو سائیڈوں پر کانٹری ہوتے ہیں اس کو ہم رموو کریں گے آپ ایک پودا ایلو ویرا کا لازمی گھر میں لگایا کریں کیونکہ اس سے سو بیماریوں کا علاج ہوتا ہے یہ اوپر والے حصہ بھی ہم اس طرح کٹنگ کریں گے تاکہ جل نکالنے میں آسانی ہو جائیں اگر آپ چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ایلو ویرا کا استعمال کریں اور اگر آپ کو بالو وغیرہ کا پرابلم ہو تو آپ کے لیے ایلو ویرا بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے اب ہم سپون کی حلو سے اس جل کو نکال لیں گے اگر آپ یہ جل ایک ہی بار نکال کے رکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی لیکن ہمیں اس ریمیڈی کے لیے صرف دو چمچ چاہیں تو ہم صرف دو چمچی نکالیں گے کیونکہ ہمارے گھر میں پلانٹ لگا ہوا ہے تو جب بھی ہمیں ضرورت ہو تو ہم فریش پتی توڑ کر جل بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو سپون کی حلو سے اچھے طریقے سے میش کریں گے یہ آسانی کے ساتھ میش بھی ہو جاتا ہے آپ مکسی جار میں ڈال کر بھی گرین کر کے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ایلو ویرا کے جل کو ہم نے اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے نیکسٹ ہم اس میں جو چیز بہت خاص یوز کرنے والے ہیں وہ ہے ہلدی ہلدی سے سیونٹی پرسنٹ بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے ہلدی سے گہرے سے گہرہ زخم جلدی سے بھر جاتا ہے ہلدی جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے یعنی کہ ہر قسم کے دردوں کے لیے بھی ہلدی بہت ہی فائدہ مند ہے اب ہم اس مرمڈی کے لیے دو چمچ ہلدی کے شامل کریں گے اب ہم لیں گے دیسی گھڑ گھڑ آپ کے لیے ایک بڑی نعمت ہے اصل جو گھڑ ہوتا ہے وہ کیمیکل سے فری ہوتا ہے زمانہ ہی قدیم سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے گھڑ کو حکمت میں دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گلے میں کوئی پرابلم ہو یعنی گلہ خراب ہو تو آپ اس کے لیے گھڑ کا استعمال کر سکتے ہیں اور حازمے کو درست کرنے کے لیے بھی گھڑ کا استعمال کیا جاتا ہے دیسی گھڑ کی پیچان یہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈارک کلر کا ہوتا ہے جس میں کیمیکل موجود ہوتے ہیں وہ سفید کلر کا ہوتا ہے تو اس ریمڈی کے لیے ہم دیسی گھڑ ہی استعمال کریں گے اب ہم نے تینوں چیزیں شامل کر لی ہیں اور اچھے طریقے سے اب ہم مکس کریں گے یعنی اچھے طریقے سے پہنٹ لیں گے موتی امیزنگ ساتھ یہ ہمارا پیسٹ ریڈی ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے جی اب ہم اس میں جو چیز شامل کرنے والے ہیں وہ ہے آئل آئل آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں آپ اس ریمڈی کے لیے کوئی سا بھی آئل استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں تل کا تیل استعمال کر سکتے ہیں زیتون کا تیل استعمال کر سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر سرسو کا یعنی مسترڈ آئل استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس اولیبل ہو آپ وہ آئل استعمال کر سکتے ہیں ہم اس میں مسترڈ آئل یعنی سرسو کا تیل استعمال کریں گے یہ ہم تقریباً لیں گے دو چمچ کے قریب اور دو چمچ ڈالنے کے بعد ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ سا یہ پیسٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب میں آپ کو اس ریمڈی کو استعمال کر کے بھی بتا دیتی ہوں کہ اس کو ہم استعمال کیسے کریں گے اب بچ جاتا ہے اک کا استعمال جو میں نے شروع میں آپ کو دکھایا تھا یہ اک کا پودہ زیادہ تاک ویرانوں میں پائے جاتا ہے اس کو ہم دیسی اک کہتے ہیں اس اک کی پودے کی بہت زیادہ فائدہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ رکھائی ہوتا ہے دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی جیسے یہ اک کا پودہ ہے اس اک کے ایک پتے میں بھی اتنی شفاع ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی تو اب ہم یہ دو پتے توڑ لیں گے اس ریمڈی کے لئے ہمیں دو پتے ہی چاہئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پتوں کو توڑتی ہی اس کے میں سے ایک دودھ سا نکل رہا ہے یہ جلد اور آنکھوں کے لئے بہت ہی خطرناک ہے تو آپ بہت ہی احتیاط کیجئے گا آپ کی آنکھوں میں نہ لگے اس سے آپ کی بنائی بھی جا سکتی ہے تو آپ بہت ہی احتیاط سے یہ پتے توڑیے گا اب ہم ان دو لیو کا کیسے استعمال کریں گے یہ ہم ایک پرانا سا پہن لیں گے اور اس میں ہم دو چمچ کے قریب مسترڈ آئل ایڈ کریں گے یعنی سرسو کا تیل اب ہم ان پتوں کو ہلکا ہلکا گرم کریں گے دونوں طرف سے اچھے طریقے سے ہم آئل بھی لگائیں گے اور نیم گرم کریں گے یہ نہیں کہ ہم پتوں کو پکائیں گے بلکہ ہلکا سا ہم گرم کریں گے یہ دیسی اک سے بہت سی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے سپیشلی جوڑوں کے درد کے لیے کمر کے درد کے لیے پتھوں کے درد کے لیے اور کونیوں وغیرہ کے درد کے لیے یہ اک کی پتوں سے علاج کیا جاتا ہے یہ دیکھیں ہم نے دونوں پتوں کو گرم کر لیا ہے اب ہم اس ریمڈی کو اپلائی کر کے بتاتے ہیں یہ آج میں اپنے بیٹے کی اوپر اپلائی کروں گی کچھ دن پہلے یہ گر گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو یہ آج خاص طور پر یہ ریمڈی میں اس کے لیے بنا رہی تھی تو میں نے سوچا یہ ریمڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں یہ ہم گھٹنے کے اوپر اس طرح لگا کر پانچ میٹ تک مساج کریں گے اور بلکل سلو آتوں سے یہ مساج کیجئے گا صرف یہ گھٹنوں کے لیے نہیں بلکہ یہ ہر ایک درد کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کونیوں کا درد کمر کا درد ٹکھنوں کا درد یعنی ہر قسم کے دردوں کے لیے یہ ریمڈی بہت ہی بیسٹ ہے بہت اچھے طریقے سے یہ مساج کیجئے گا تاکہ یہ جو چیزیں اس میں ہم نے شامل کی ہیں یہ جلد کے اندر اچھے طریقے سے جذب ہو جائیں یہ دیکھیں پانچ میٹ مساج کرنے کے بعد اب ہم جو پتے گرم کیے تھے وہ ہم اس کی اوپر اس طریقے سے رکھیں گے دونوں پتے ہم اس طرح رکھ دیں گے اور اوپر سے ہم کور کریں گے آپ دھاگے کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یا کوئی پٹی وغیرہ سے کور کر سکتے ہیں لیکن ہم دھاگے کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے پریس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے دھاگے سے بہت اچھے طریقے سے پریس کر دیئے ہیں اب ہم اوپر کوئی گرم پٹی یا کپڑا لے پیٹ دیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ پانچ سے سات میٹ لگیں گے اور درد کا نام و نشان نہیں رہے گا انشاءاللہ ہلکے آپ تو سے آپ احتیاط سے اوپر سے باندھیں تاکہ یہ پتے اپنی جگہ سے نہ آئے لیں تقریباً پہلی باری درد سے رہت مل جائے گی لیکن اگر آپ کو پھر بھی پین ہو تو آپ ایک دو دفعہ اس کو استعمال کریں اگر یہ میری آج کی ریمڈی آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے گئے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح ریمڈی اور ککنگ کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی رہوں تینکس فر مانچنگ اللہ حافظ